جو سے بولے گے ہالیلویہ میرے بیو آج میں یہاں پر گوڈ نیوز لے کر آئے یشیو آپ سے پیار کرتا وہ آپ کی چندہ کرتا ہے پرنیشن کے بچے میں نے کہا پالوس اور سلاس تو پربو کے داس جیل میں بند تھے انہوں نے کوئی منڈر نہیں کیا چوری نہیں کیا لیکن پربو کے وچن کی وجہ سے انہیں جیل میں بند کر دیا گیا آدھی رات کا سمیم وہ جیل میں بلاثرہ کر رہے تھے وہ دعا کر رہے تھے جیل کے دروازے کھل گئی منہ نے ہل گئی اور دروگا اپنا دیا لے کر آیا اور کپنے لگا اسے سوچا کہدی بھاکے ہوں گے سب چلے گئے ہیں میں کیا کروں میں اوڈا فرس جاؤں گا میں کیسے حساب دوں گا لیکن پربو کے داس نے اندر سے آواز دے کر کہا اے دروگا اپنے آپ کو دلوار سے مت مار کیونکہ ہم بھاگے نہیں ہم یہی پر ہیں بھاکے پربو کے داسوں کے قدموں میں گر گیا بھاکے پربو کے داسوں کے قدموں میں گر گیا اس نے کہا ایشو پر مشواز کر تو اور تیرا گھرانہ بچایا جائے گا کیوں سے بلنگے شرین چھپکارا آپ بھی چھپکارا آج آپ کو چھپکارا ملے گا ہو سکتا آپ بیمار ہیں آپ بہت پریشان ہو چکے ہیں آپ نے سوچ دیا آپ میرے جیون کا کوئی مقصد نہیں میں اب مر جاؤں گا میرے جیون کا کوئی پرپس نہیں میرے جیون میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے میرے ماں باپ نے مجھے چھوڑ دیا میرے بہنوں بھائیوں نے مجھے چھوڑ دیا اب میں نہیں جیوں گا لیکن آج ایشو مسیح آپ کو چھپکارا دینے جا رہا ہے آج پر مشواز آپ کو بلیس کرنے جا رہا ہے آپ میرے ساتھ ایک وچن کو پڑیں مرکس اس کا پانچ دہائی اس کے ایک وچن میں مارکس پانچو تھانی ایک وچن میں مارکس چیپٹر فائی ورڈس وان ٹو آن ورڈس ہم بڑے گے وہاں پر کیا لکھا ہے ہم وہاں پر ایک ویقتی کے بارے میں دیکھتے ہیں بائبل میں لکھا وہ دوسر آتموں سے اشد آتموں سے درست تھا ہم ایک وچن سے پڑیں گے وہ جھیل کے پار گرسینیوں کے دیش میں پہنچے اور جب وہ ناہ پر سے اترا تو ترنت ایک منوشے جس میں اشد آتمہ تھی کبروں میں سے نکل کر وہ سنگلوں سے بھندہ ہوا وہاں پر رہتا تھا کیونکہ بار بار اس نے بیڑیوں اور سنگلوں کو توڑ دیا اور سنگلوں کو توڑ دیا اور بیڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے کوئی اسے مش میں نہیں کر سکتا تھا وہ لگا کر رات دن کبروں اور پہاڑوں میں چلا چلا کے اپنے آپ کو پتھروں سے گھائل کرتا تھا وہ ایشو کو دور ہی سے دیکھ کر دھوڑا اسے پرنام کیا اور اونچے شبت سے چلا کر کہا ہے ایشو پرن پردھان کے پتر مجھے تجھ سے کیا کام ہے میں تجھے پرمیشن کی شبت دیتا ہوں مجھے پیڑا نہ دے کیونکہ اس نے اسے کہا تھا یہ اشد آتمہ اس منوشے میں سے نکل آ اس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام سینہ ہے کیونکہ ہم بہت ہیں اور اس نے ان سے ویلتی کی ہمیں اس دیش سے باہر نہ بھیج وہاں پر پہاڑ پر سوروں کا ایک جھنڈ چر رہا تھا انہوں نے اس سے ویلتی کر کے کہا ہمیں ان سوروں میں بھیج دے کہ ہم ان کے بیٹر جائیں انت انہیں آدھیا دی اور اشد آتمہ نکل کر سوروں کے پیچھے بیٹھ گئی اور جھنڈ جو کوئی دو ہزار کا تھا کراڑے مار کر چپٹ کر جین میں جا پڑا اور ڈوب مرا جو سے بلیں گے ہالیلویہ ہم پرمیشو کے بچے میں دیکھتے ہیں کہ اتھار پربو کے نام میں ہے ایک ویقتی جو جھیل کے پار کپروں میں رہتا تھا میرے پریوں آپ سوچ سکتے اس ویقتی کا حال کیا ہوگا اس کے پریبار میں سے چھوڑ دیا اس کی زندگی آنسوں سے بھری ہوئی ہے یہ آزاد ہونا چاہتا ہے یہ کپروں میں رہتا ہے آج کتنے لوگ کپروں میں رہنا پسند کریں گے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو کئی بار ہم کبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو مجھے بڑا در لگتا تھا ایک بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا اور میرے دوستوں نے مجھے کہا یہاں پہ بھوت رہتے ہیں اور میں رات کو مہر میں نکلتا تھا مجھے کپروں سے در لگتا تھا آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو کپروں اور بھوت پرتوں سے بہت درتے ہیں آپ اس ویدی کی لائک کو دے سکتے ہیں یہ کتنے سبے سے کپروں میں اپنا جیون بزار رہا تھا یہ اپنے آپ کو گھائے کرتا ہے مارتا ہے کس دیتا ہے یہ چاہتا مجھے کوئی حضار کرے میرا کوئی اتھار کرے اس کی کنڈیشن بہت بیڑ تھی بائبل میں لکھا ہے وہاں پر کوئی بھی اتھر نہیں جاتا تھا لوگ جڑتے تھے یہاں پہ ایک مہت بڑا خطرنات یقتی رہتا ہے جو اسے بنے گے ہالیلویہ آج آپ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کے اندر دوست آتما ہے کل رات جب بیٹنگ ہو رہی تھی تو ایک بھائی کے اندر دوست آتما آگئی اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی لیکن پرمیشور کی سامر سے وہ چھلا گیا بائبل میں لکھا یہ بیتی بہت بری حالات میں تھا اس علاقے میں پورا ڈر کا مہام بنا ہوا تھا کوئی بھی اتھر نہیں جاتا تھا لیکن آج ایک بیٹنی نے فیصلہ کیا کہ میں اتھر جاؤں گا میں جاؤں گا اتھر میرے پریوں جب آپ کے جیوے میں کوئی آپ کو چھلانے مگا نہیں ہوتا سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں بائبل میں لکھا جائے تب ہی اسیو کہا میں سے بچاؤں گا اور اسیو نے کہا میں اتھر جاؤں گا اسیو نے کہا میں اتھر جاؤں گا بائبل میں نے کہا اسیو پیلی پر کشتی پر بیٹھ گئے اور گر سینیوں کی جیر کے پاک چلے گئے اور جیسا ہی اس دوسر آتما کرس میکتی نے اسیو کو دیکھنا شروع کیا اور دوسر آتما کرس میکتی نے اسیو نے پیرو میں کی گئے جو سب لقی حالیلویا جو سب لقی حالیلویا جو سب لقی حالیلویا جو کترنان تھی جو سب لقی حالیلویا لوگوں کا آنا جانا پاند کر دیا تھا آپ کوئی ہوتا نہیں جاتا تھا یہ ہونی در گئے پھرشی در گئے سب کبرا گئے اپنے پچوں کو مار دے گا ہم تو چرچپیر ہیں کہ ہم مدر میں جائیں گے مجھے رسک نہیں لے نہ ہے میں کچھ نہیں لیتا ہوں میں کچھ نہیں لیتا ہوں گا میں کچھ نہیں لیتا ہوں گا جب آپ پاپ میں تھے میں کچھ نہیں لیتا ہوں گا وہ شیطان جس نے در کا محول بنایا تھا آج یہ سب کتموں میں گرنیا آج جتنے شیطان آپ کو پریشان کرتے ہیں جنری دوست آتمائے آپ کو تنگ کرتی ہیں آج یہشو پر نشواس کریں وہ آپ کے قدموں میں گرنے والی ہیں آپ کی پرابلمز آپ کے قدموں میں گرنے والی کیونکہ یہشو نام اوچہ نام مہان نام ہے شیطان نے اسے کہا ہے پرمیشن نے پتر مجھے پیڑا مت دے آج یہشو نے اسے کچھ بھی نہیں کہا آج یہشو نے اسے گلداریں مارا آج یہشو نے اسے گلداریں مارا میں اپنے دوست کے ساتھ ایک جگہ پر چلا گیا میں نے اسے کہا بھر کیا ہو گیا مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے بھولا میں تیرے کو یہ تندری کے پاس لے کر جا رہا وہ فو 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 ایسے سے کرتا ہے وہ مجھے تندری کے پاس لے گیا میں نے ملتا کیا کرنا ہے وہاں پر بھولا میرے بھائی کے اندر ایک بہت بڑا شیطان ہے اسے نکالنا ہے اور وہ تندری کے پاس گئے بیت کہے تندری کے پاس جوٹے مارنا شروع کر دی اسے پھر چمٹا اٹھائے اور وہ مارنا شروع کر دیا اس نے دھوان دینا شروع کر دیا لیکن شیطان نہیں گئے دو دن کے بعد پھر آ گیا یشیو نے اسے شیطان کو جوٹے نہیں مارا چمٹے نہیں مارا یشیو نے صرف اس کی اور دیکھا اور شیطان کیا کہا ہے پردھان کے پتر مجھے دکھ مت دے جو ان سے بلوں گے حالیلویہ آپ دیکھ سکتے ہیں یشیو مسئلے کتنی سامرت ہیں آج لوگ یشیو کے بارے میں نہیں جانتے لیکن شیطان یشیو کے بارے میں جانتے ہیں شیطان کہتا ہے پرند پردھان کا پتر شیطان کہتا ہے پرند پردھان کا پتر آج لوگ پرمیشر کے بارے میں نہیں جانتے لیکن شیطان کو پتا ہے کہ وہ پرمیشر کا پتر ہے آج آپ کو بھی جاننا ہے کہ جیسوس کریسی کا سادہ گاڑ آج لوگ پرمیشر کے بارے میں چھوڑ کر آج لوگ پریشان ہیں جتنے لوگ اپنی بیماری کے ساتھ آئے ہیں میں پرمو کا دعا ساپ کو بولتا ہوں ہر بیماری ہر کمزوری ہر دوستہ آتما انہیں چھوڑ کر کے نکل جائشو بس کے نام ہیں نکل جائشو بس کے نام ہیں جو سب اللہ حالیلویہ پیبل میں لکھا ہے شیطان پرمو سے ریکویسٹ کرنے لگا ریکویسٹ کرنے لگا شیطان وہ کہتا ہے مجھے اس دیس سے باہر مت جانے گا آج لوگ پر خاتر نپائیں یہ دیش کیا ہے یہ دیش آپ کا شریع ہے یہ دیش آپ کا من ہے اور چک آپ ستان کو اکثر دیں گے اسے بلائیں گے وہ کبھی نہیں جائے گا